بہرحال سلطان محترم اگر مجھ سے کوئی غلطی کوئی کتاہی سرزد ہوئی ہے تو میں مجدددین اس کے لیے معذرت خواہوں جب تک مجدددین بولتا رہا سلطان نور الدین زنگی اور شیرکوہ کے چہروں پر ہلکا سا تبسم تھا دوسری طرف شمس الدین خلطخ بھی مسکرا رہے تھے ان کی مسکراہت دیکھتے ہوئے مجدددین کو کسی قدر حوصلہ ہوا اس کے چہرے پر بھی بشاشت پھیل گئی تھی یہاں تک کہ سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا مجدددین تم نے مرسینہ سے شادی کی میں بہت خوش تھا کہ تم نے اپنا گھر آباد کر لیا ورنہ پہلے تم شادی کا نام نہیں لیتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرسینہ کا کمال ہے یا یوں جانو کہ اس کی خوبصورتی کا اس کے حسن کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں اپنا گھر آباد کرنے پر مجبور کر دیا ورنہ تم اس کے لیے رضا مند ہی نہ ہوتے اور اب جو تم گھر آباد کرنے پر آئے ہو تو لگتا ہے تم اس کا سلسلہ ہی شروع کر رہے ہو مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اب تم مشال کو بھی اپنانے والے ہو یہ کیا حرکت ہوئی پہلے تم ایک شادی سے انکار کر رہے تھے اور اب ایک چھوڑ دو دو کی طرف ہاتھ مار رہے ہو سلطان کی اس گفتگو پر سب سالار مسکرا رہے تھے مجدددین کے چہرے پر بھی مسکراہت بکھر گئی پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا لگتا ہے میرے بھائی خلطق اور شمس الدین دونوں نے کچھ تفصیل آپ سے کہہ دی ہے سلطان محترم یقین جانیے مجدددین کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ سلطان پھر بول پڑا مجدددین میرے بیٹے تم سے کوئی غلطی تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی یہ تو تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تم سے ایک دل لگی کی تھی ورنہ تم اور شیر کو میرے ان سالاروں میں سے ہو جو دشمن کے لیے اداس شہروں کی زلت سانسوں کی قاتل دھاریں ثابت ہوتے ہو جو دین کے دشمنوں کے لیے ہر لمحے کو بے قرار عزیت ہر مسافت کو گھبراتی قیامت میں تبدیل کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں میرے عزیزو میں تم دونوں پر فخر کر سکتا ہوں تم دونوں میرے وہ دست راست ہو جو آندھیوں میں چراغ جلانے اور دست کوزاگر کی مشاقی کی طرح دشمن پر ضرب لگانے کا ہنر جانتے ہو مجددین یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تم خود مشال کی طرف مائل نہیں ہوئے مشال شروع سے تم سے محبت کر رہی تھی لیکن اس نے اپنی محبت کو دبا رکھا تھا کسی پر اظہار نہیں کیا تھا تمہاری آمد سے پہلے شمس الدین اس کی پوری تفصیل مجھ سے کہہ چکا ہے دیکھو جس وقت تم حلب سے روانہ ہوئے تھے تمہیں چاہیے تھا مشال سے شادی کرنے کے بعد سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے لیکن یہ تمہاری جان نساری اور وفاداری تھی کہ تم اپنے خوشیوں کو پسے پشت ڈال کر آندھی اور طوفانوں کی طرح حلب سے دمشق کی طرف اوچھ کر آئے بہرحال آج تمہارے اور مشال کے نکاح کا احتمام کیا جائے گا ہم سب اس میں شامل ہوں گے پھر ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے خلطخ اور شمس الدین کو اپنے پاس بلایا دونوں کے کانوں میں خسر پسر کی جسے سن کر دونوں مسکراتے رہے پھر دونوں اٹھے قریب کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد سلطان مجددین کو حارم تبریہ اور مصر میں شیرکوح کی مہمات کی تفصیلات بتا رہا تھا شمس الدین اور خلطخ دونوں دمشق شہر میں اس حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے جو شہر میں ان کی رہائش کے لیے مہیا کی گئی تھی دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا دروازہ کھولنے والی مشال تھی دروازہ کھول کر وہ پیچھے ہٹ گئے دونوں حویلی میں داخل ہوئے خلطخ نے دروازہ بند کر دیا پہلے وہ گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر آئے پھر زور زور سے وہ عبدہ، عزبل اور سمرون کو پکارنے لگے تھے ان کی پکار پر سب حویلی کے سہن میں آن جمع ہوئے ان میں مشال بھی تھی ان کو اس حالت میں دیکھ کر سب فکرمند اور پریشان تھے کہ یہاں تک کہ عبدہ نے شمس الدین کو مخاطب کیا شمس الدین میرے بیٹے تم دونوں بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہو اس سے پہلے کبھی تم نے سہن میں کھڑے ہو کر نہیں پکارا تھا بیٹے کیا کوئی خاص بات ہے عبدہ کے اس سوال کے جواب میں شمس الدین کی بجائے خلطخ بول پڑا ماں ایک نہیں اس سے زائد خاص باتیں ہیں پہلی خاص بات یہ ہے کہ بھائی مجدددین مستقر میں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ سلطان کے پاس بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ گھر آئیں گے کیا یہ خاص بات نہیں ہے مجدددین کی آمد کا سن کر جہاں سب لوگ خوش تھے وہاں مشال کی حالت ایسی خوشکن ہو گئی تھی جیسے بے کارمہ مسافر کی آنکھوں میں منزل کا قرب زدہ چہرے پر عرضوں کے سراب زمزموں کی ساہری درد کی الفاظ تشنگی کے پیروں اور زخموں کے حروف سی اجنبیت میں لذتوں رنگینیوں کی مستی اور اپنائیت کی انجان و منگیں رقص کنا ہو گئی ہوں اس کی سہرافرین نگاہوں میں اس سمیں عجیب و غریب نشے کی گلاوٹ اور اس کے پرجمال اور مہتاب چہرے پر آسودگی عبریشمی لہریں رقص کر رہی تھی دوسری جانب مرسینہ بھی مشال جیسی ہی خوشکن اور مسہورکن دکھائی دے رہی تھی یہاں تک کہ خلتخ نے اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا جو دوسری خبر ہے وہ پہلی سے بھی زیادہ اچھی اور خوشکن ہے اممہ سلطان کو پتا چل گیا ہے کہ ہماری بہن مشال مجددین کو پسند کرتی ہے اس سے محبت کرتی ہے اب سلطان نے مجھے اور شمس الدین کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بھائی اور مشال کے نکاح کے سارے انتظامات مکمل کریں اممہ میں اور خلتخ یہی دو خبریں آپ سے کہنے آئے تھے ابھی ہم دمشق کے بازار جا رہے ہیں دعوت کا سامان خرید کر لائیں گے اممہ اس شادی میں جہاں سلطان اور شیر کو شرکت کریں گے وہاں لشکر کے سارے چھوٹے بڑے سالار بھی شامل ہوں گے سلطان نے ہمیں کہا ہے کہ یہ نکاح انتہائی سادگی سے ہوگا مہمانوں کو جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ بھی بالکل عام سا ہوگا جو روزمرہ کا استعمال میں ہوتا ہے سلطان نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی معمول کے خلاف احتمام نہیں ہونا چاہیے لہٰذا آپ لوگ بھی اپنی تیاری کریں خصوصیت سے میں اپنی بہن مشال سے کہوں گا کہ یہ اپنی تیاری مکمل کرے تھوڑی دیر تک سلطان اور شیرکو سارے سالاروں کے ساتھ یہاں آئیں گے اور امیر کے ساتھ اس کے نکاح کا احتمام کیا جائے گا میں اور خلطق اب جاتے ہیں اور دعوت کا سارا سامان آپ کو علا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی خلطق اور شمس الدین بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے ان کے جانے کے بعد عبدہ بہت خوشی کا اظہار کر کے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی میری بچیوں فوراں حرکت میں آؤ دعوت کا سامان تیار کرو اور اس کام میں مشال کو شامل نہ کرنا پھر مرسینہ جمارہ اور عبیرہ حرکت میں آئیں اپنے ساتھ وہ مشال کو بھی کھینچتی ہوئی قرآنی حویلی کے سکونتی حصے کی طرف چلی گئیں اس روز مغرب کی نماز کے بعد سادہ سی ایک دعوت کے ساتھ سلطان اور اس کے سالاروں کی موجودگی میں مجددین اور مشال کے نکاح کا احتمام کر دیا گیا مجددین اور مشال کی شادی کے چند روز بعد ایک دن مجددین شمس الدین اور خلطخ تینوں مستقر سے حویلی میں داخل ہوئے تینوں اپنے گھوڑوں کو استبل میں لے گئے زینے اتاری ان کے دھانے الہدہ کیے اس دوران تینوں چونک پڑے اس لیے کہ پرانی حویلی کے اندر مرسینہ اور مشال چیخنے اور چلانے کی آوازیں دینے لگی تھی تینوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے دونوں آپس میں جھگڑ پڑی شور شرابہ کر رہی ہوں اس موقع پر شمس الدین اور خلطخ کی حالت قابل دیت تھی دونوں اداس اور افسردہ ہو گئے تھے پھر وہ دزدیدہ نگاہوں سے مجددین کی طرف دیکھ رہے تھے دونوں نے دیکھا اپنے گھوڑے کی زین ایک طرف رکھنے کے بعد اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپاتے ہوئے مجددین گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں فکر مندی کے آثار تھے شمس الدین اور خلطخ جب اس کے قریب آئے تب اس نے ان دونوں کو بڑے دکھ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے دونوں عزیز بھائیوں مجھے جس بات کا ڈر اور خدشہ تھا لگتا ہے وہی رونما ہو گئی ہے تم نے دیکھا اندر مرسینہ اور مشال کی آوازیں کس طرح باہر سنائی دے رہی ہیں لگتا ہے وہ کسی معاملے میں یا کسی چیز کے لینڈین پر لڑ رہی ہیں جھگڑا کر رہی ہیں اس بنا پر میں صرف مرسینہ کو ہی اپنی زندگی کا ساتھی رکھنا چاہتا تھا مشال سے شادی کرنے کا خواہش مند نہیں تھا لیکن میری بدقسمتی کہ میں مشال کو افسردہ اور اداس بھی نہیں دیکھ سکتا تھا میرے دونوں بھائیوں کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جو اپنی زندگی کی خوشیاں ذرہ ذرہ کرنا چاہتا ہو جو اپنی منزل کا کوئی کنارہ اس کی گہرائی نہ دیکھنا چاہتا ہو وہ جو ادھور خواب میں جواں مرگ خواہش بھرنے کا خواہش مند ہو جو زیست کے حروف تمام میں شکست خردہ غم چاہتا ہو اور ماضی کی عظمتوں کے نشانوں میں ٹوٹے کھنڈروں کا سما دیکھنا پسند کرتا ہو وہ دوسری شادی کر لیں مرسینہ اکیلی میرے لیے اجار ویرانوں میں سکون کی آبشار شورشوں کی صداوں میں سائیوں کا آنگن اور دکھوں کے اندھے ہام میں اپنے سہر خیز جمال کی وجہ سے ایک دل کشہ آسودگی تھی گو یہ دوسری شادی میں نے اس کے کہنے پر کی ہے پر اب اس کی وجہ سے وہ خود بھی ٹوٹتی کرنوں بکھرے پتوں بدبختی کے گھمبیر تلس اداوت کے ریتلے جھکڑوں اور درد کرود کی آگ کا شکار ہو کر رہے گی میرے بھائیوں سب سے بڑھ کر ہماری ماں جو ہماری ساری آرزوں ہماری روح کی تمام امیدوں کا مرکز ہے اور جس کے نزدیک آج تک ہم اپنی ناومیدیوں کی دھند تہوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی میرے جیتے جی میری ماں اداس اور افسردہ ہو میں سمجھتا ہوں مجددین کے لیے اس سے بڑھ کر بدبختی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی جب تک مجددین بولتا رہا شمس الدین اور خلتخ کی گردنیں جھکی رہیں وہ اداس اور افسردہ تھے مجددین کچھ دیر خاموش رہا پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا تم دونوں اندر جاؤ میں اس حالت میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا میں ذرا مستقر کی طرف جاتا ہوں اس گھٹن کھڑی کرتے ماحول میں داخل نہیں ہو سکتا شمس الدین اور خلتخ نے اس سمیں کچھ بولنے کا ارادہ کیا لیکن مجددین کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں کچھ بولنے کی جررت نہ ہوئی مجددین چپ چاب اپنی حویلی سے باہر نکل گیا شمس الدین اور خلتخ دونوں استبل سے نکل کر جب حویلی کے سکونتی حصے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف گئے تو اندر سے عبدہ زہران عزبل عمیرہ عبیرہ جمارہ مرسینہ مشال سب باہر نکل آئیں شاید سب وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی عبدہ کچھ دیر تک ان دونوں کو غور سے دیکھتی رہی اس لیے کہ ان دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اداس اور افسردہ تھے ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے سب پریشان سے ہو گئے تھے پھر اداس سے لہجے میں عبدہ نے شمس الدین اور خلتخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میں دیکھتی ہوں تم دونوں بھائی کچھ اداس فکرمند سے ہو کیا بات ہے اور ساتھ یہ بھی کہو کہ مجدددین کہاں ہے تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا کیا تم باہر ہی باہر اسے کسی مہم پر روانہ تو نہیں کر رہے اب اس گھر میں ایک کی بجائے اس کی دو بیویاں ہیں اور وہ بڑی بیچینی سے اس کا انتظار کرتی ہیں شمس الدین نے باری باری ان کے چہرے کی طرف دیکھا پھر غمزدہ سے لہجے میں مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا مرسینہ میری بہن کیا آپ بتائیں گی آپ اور مشال آپس میں کیوں لڑ رہی تھی کیوں جگڑا کر رہی تھی مرسینہ کی بجائے مشال حیرت اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی شمس الدین میرے بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اور مرسینہ آپس میں لڑیں گی یہ کیسی انہونی بات آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کس نے آپ سے کہہ دیا کہ میں اور مرسینہ آپس میں لڑی ہیں اس کے خاموش ہونے پر شمس الدین پھر بول پڑا بھائی ہمارے ساتھ آئے تھے دیکھ لو ان کا گھوڑا اسطبل میں ہی بندہ ہوا ہے جس وقت ہم اسطبل میں اپنے گھوڑوں سے زینے اتار رہے تھے تو حویلی کے اندر سے تم دونوں کے لڑنے اور شور کرنے کی آوازیں اسطبل تک پہنچ رہی تھی تم دونوں کے لڑنے اور شور کرنے کی آوازوں سے بھائی فکرمند اور اداس ہو گئے تھے اور پھر وہ بڑی اداسی اور افسردگی سے فکرمندی کے لہجے میں ہم سے گفتگو کرتے رہے پھر کہنے لگے کہ یہ جو تم دونوں آپس میں لڑ رہی ہو اس ماحول میں میری ماں کی کیا حالت ہوگی بس اسی اداسی اور افسردگی میں وہ گھر سے مستقر کی طرف چلے گئے ہیں کہہ رہے تھے کہ اس گھٹن کے ماحول میں میں نہیں جا سکتا شاید وہ تم دونوں کی لڑائی اور جھنگڑے میں نہ آنا چاہتے تھے اب تم ہی بتاؤ تم دونوں بہنیں کس بات پر شور شرابہ کر رہی تھیں شمس الدین کے اس انکشاف پر سب اداس اور افسردہ ہو گئے تھے عبدہ کی حالت غیر ہو گئی مرسینہ اور مشال کے چہرے لٹک گئے تھے پھر عبدہ نے شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے بیٹے تم نے غلط اندازہ لگایا مجد الدین کم از کم اندر آ کر یہ تو پوچھتا کہ ان دونوں نے کیوں شور کر رکھا ہے بیٹے میرے کچھ کپڑے دھونے کے لیے پڑے ہوئے تھے وہ کپڑے اٹھا کر مرسینہ جب دھونے لگی تو بھاگ کر وہ کپڑے مشال نے چھین لیے کہنے لگی کہ یہ کپڑے میں دھونگی پھر مرسینہ وہ کپڑے چھین لے لگی بولی کہ یہ کپڑے میں دھونگی اس طرح دونوں بہنیں میرے کپڑے یعنی میرا کام کرنے کے لیے آپس میں تقرار کر رہی تھی ایک کہتی تھی میں کپڑے دھونگی دوسری کہتی تھی میں دھونگی بیٹا یہ ان کے درمیان باہمی محبت اور خلوص کی نشانی ہے اور ان کی طرف سے میری عزت اور احترام کی بھی ایک غم ماضی ہے اگر اس شور سے تم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہی تھی تو یہ تم تینوں کی خام خیالی ہے میں سمجھتی ہوں یہ جو کچھ ہوا اس میں میری بھی عزت افزائی ہے جانتے ہو ان دونوں میں اس قدر اتفاق پیار اور محبت ہے اتنی شدید تم تینوں میں بھی نہ ہو جاؤ مجددین کو پکڑ کے لاؤ جب وہ آئے تو میں اس کے کان کھینچتی ہوں اس ساری گفتگو پر مرسینہ اور مشال دونوں رو دینے والی ہو رہی تھی جمارہ اور عبیرہ بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی خلتخ اور شمس الدین ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیئے پھر خلتخ بولا شمس الدین تم یہی رہو میں بھائی کو لے کر آتا ہوں اس کے ساتھ ہی خلتخ مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا ہویلی سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد خلتخ اور مجددین دونوں لوٹے شاید خلتخ نے مجددین کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اسی بنا پر مجددین چپ چاپ خاموشی سے اور انتہائی سنجیدگی کی قیفیت تاری کیے اپنی ماں کے سامنے آن کھڑا ہوا اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سب پر ایک سکوت اور خاموشی کے ویران حلقے داری تھے عبدہ اپنی جگہ انتہائی سنجیدہ اور کسی قدر پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی مجددین جب اس کے سامنے آیا تو اس نے بڑے دکھ بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا مجددین بیٹے آج پتا چلا کہ تم ہمیں چھوڑ کر بھی جا سکتے ہو عبدہ کے ان الفاظ پر ایسا لگا جیسے مجددین چربی کی طرح پگھل کر رہ گیا ہے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے داستانوں کے الفاظ مدم ہو کر انگنت جرائم کے بوجھ دلے دب گئے ہوں جیسے تمناوں کی صدائیں جہل کے سائیوں میں ڈوب گئی ہوں یا غاروں کے اندھے دھانوں پر بھڑکتی آگ کے قرب میں سوختہ جان کے لبوں سے حیات کے سارے جذبے بھسم ہو گئے ہوں مجددین کی یہ حالت مرسینہ اور مشال دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھی دونوں کی حالت ایسی ہو گئی جیسے دکھ کی خیرہ کن شوائیں ان دونوں کے جسموں کے گوشے گوشے نس نس میں گھز کر ناکام آدرش کے اسرار کھولنے لگی دوسری جانب انہوں نے دیکھا کہ عبدہ بیچاری اپنے مفہوم سے نعاشنا بے لفظ نقطوں کی سنسانیوں کی طرح کھڑی تھی اچانک مجددین آگے بڑھا اور جھب کر اس نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے پھر کپکپاتی لرزتی آواز میں کہہ رہا تھا ماں ایسا زندگی میں پہلے ہی بار ہوا اور یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے دراصل ماں میرے ذہن میں ہر وقت یہی خدشات اوبرتے رہتے ہیں کہ کہیں مشال اور مرسینہ آپس میں جھگڑ نہ پڑیں اور گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے اسی بنا پر مجھے یہ شک گزرا ماں اس غلطی پر معاف کر دو مجددین کے ان الفاظ نے مرسینہ اور مشال کی حالت یکثر ہی بدل دی تھی وہ ایسی ہو گئیں تھیں جیسے دکھ کے اندھیرے جنگل میں کرب کی پیڑی کامپلیں جیسے کرب خردہ نگاہوں میں حس کی دیواریں کھڑی ہو گئیں پھر اچانک جب مرسینہ سسک سسک کر رونے لگی تو مشال بھی پھٹ پڑی ہچکیوں اور سسکیوں میں رو رہی تھی اس موقع پر شمس الدین تیزی سے آگے بڑھا اپنا موں عبدہ کے کانوں کے پاس لے گیا اور پیار سے سرگوشی میں کہنے لگا ماں کتنی بری بات ہے بھائی آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ بالکل چپ چاپ خاموش کرئی ہیں ماں یہ بھائی کے ساتھ زیادتی ہے اماں ذرا سوچو بڑے بڑے لشکروں کو زیرو زبر کر دینے والا سالہ بڑے بڑے ناقابل شکست تصور کیے جانے والے سورباؤں کو لمحوں کے اندر اپنے سامنے روک لینے والا آپ کے پاؤں میں انتہائی بیبسی اور لاچاری کے عالم میں پڑا ہے شمس الدین کے ان الفاظ پر ابدہ پھٹ پڑی رو دی جھکی اور مجددین کو اٹھایا گلے لگایا اور پیشانی چونی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مرسینہ اور مشال پہلے ہی رو رہی تھی جمارہ اور عبیرہ ازبل سب رو رہے تھے اپنے ساتھ لپٹائے ہی لپٹائے ابدہ نے مجددین کو مخاطب کیا میرے محترم بچے تجھے تھوڑی دیر میں میں نے زمین پر اس لیے پڑا رہنے دیا ہے تاکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو ایسا رویہ تم نے کبھی ہمارے ساتھ روا نہیں رکھا پیٹے کسی سنی سنائی بات پر فوراں آخری فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے جس وقت تم نے حویلی کے اندر سے مرسینہ اور مشال کی آوازیں سنی تھی اور پھر جب تمہیں شک ہوا کہ یہ آپس میں لڑ جگڑ رہی ہیں تو تم تینوں کو اندر آ جانا چاہیے تھا شور کرنے کی وجہ پوچھنا چاہیے تھی اس کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کرنا چاہیے تھی اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا تمہارا اس طرح سے گھر سے چلے جانا کیا تم سمجھتے ہو میرے مرسینہ مشال اور دیگر گھر کے افراد کے لیے قابل برداشت ہے مجدد دین مسکرا دیا مو آگے بڑھا کر اپنی ماں کی پیشانی پر لمبا بوسا دیا اور کہنے لگا اممہ آپ سے تو میں معافی مانگ چکا ہوں پھر مانگ رہا ہوں لیکن ان دونوں سے مجھے کوئی گلا شک پہ نہیں بلکہ میں تو خوش ہوا ہوں کہ یہ آپ کے کام کی وجہ سے ایک دوسرے پر سبخت لے جانے کی کوشش کر رہی تھی اممہ ان کا یہ کردار میرے لئے باعث سے فخر ہے شاید شمس الدین اور خلطخ نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ ہم کل یہاں سے کوچ کر رہے ہیں اممہ گو سنیترا کے نواح میں میں نے ایک لشکر کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کیا تھا لیکن اب وہاں پہلے کی نسبت زیادہ سلی بھی جمع ہو گئے ہیں اور انتقاما ہمارے علاقوں پر یلغار اور ترکتاز کرنا شروع کر دی ہے اس لئے سلطان نے فیصلہ کیا ہے کہ سنیترا کو ہر صورت میں فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرنا چاہیے اسی بنا پر کل صبح ہم تینوں بھائی ایک لشکر کے ساتھ کوچ کر جائیں گے عبدہ مسکرہ دی اور کہنے لگی میرے بچوں میرا اللہ تمہیں ہر محاذ ہر مہم پر کامیاب اور کامران رکھے ذرا یہ سامنے مرسینہ اور مشال کو دیکھو یہ دونوں رو رہی ہیں ان دونوں کو اپنی خوابگاہ میں لے کر جاؤ اور ڈھارس اور تسلی دو ان دونوں نے اس واقعے کو بہت محسوس کیا ہے اس کے بعد سب بیٹھ کر کھانا کہتے ہیں پھر تم اپنے کوچ کی تیاری بھی سونے سے پہلے کر لینا پھر عبدہ نے مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی میرے بچیوں جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا اب تم اپنے کمرے میں جاؤ مشال اور مرسینہ دونوں حرکت میں آئیں دونوں اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی ان کے جانے کے بعد عبدہ نے مجددین کو مخاطب کیا اب جاؤ تم ان دونوں کو تسلی اور ڈھارس دو یہ سب کچھ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے مجددین مسکرا دیا پھر اپنی خوابگاہ کی طرف ہو لیا مجددین جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا مرسینہ اور مشال کمرے کے وسط میں چپ چاپ کھڑی اپنی گردنیں جھکائے اداس اور افسردہ تھی مجددین دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ان کے قریب کھڑا ان کو دیکھنے لگا ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ مجددین خاموشی سے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر مرسینہ نے آہستہ سے اپنی گردن سیدھی کی اور مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور عذیت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی امیر گھر میں جو ماحول میں تلخی اور دکھ گل گیا تھا یہ سب ہم دونوں کی وجہ سے ہوا آپ کا یوں گھر سے چلے جانا ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا ہم دونوں آپ سے وعدہ کرتی ہیں کہ ہم دونوں آئندہ کبھی گھر میں اس طرح کا شروع ہوگا نہیں کریں گے اور جو کچھ ہوا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اور مشال کو معاف کر دیں گے مرسینہ بیچاری رو رہی تھی آگے کچھ نہ کہہ سکی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے اس کی اس حالت پر مشال بیچاری اس سے بھی بڑھ کر رونے لگی تھی کچھ دیر خاموشی رہی مجددین مسکراتے ہوئے کچھ دیر ان کی طرف دیکھتا رہا پھر مجددین بڑے پیارے انداز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ سب میری غلطی میری کتاہی کی وجہ سے ہوا اما ٹھیک کہتی ہیں جب میں نے شورو گل سنا تو مجھے اندر آ کر اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے تھی پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا بہرحال میں اپنی غلطی پر نادم ہوں غلطی تم دونوں کی نہیں میری ہے اس بنا پر تم دونوں سے مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی نہ کہ تمہیں مجددین کے ان الفاظ پر دونوں چونک سی پڑی تھی احتجاجی سے انداز میں دونوں مجددین کی طرف دیکھنے لگی تھی اس موقع پر وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اچانک مجددین نے اپنے دونوں بازو پھیلا لیے پھر کہنے لگا جو کچھ ہوا اس پر لانت بھیجو اور یہ جو کچھ تم نے کہا کہ آئندہ گھر میں پھر ایسا شروع ہوا نہیں ہوگا بلکہ ماں کے کام کے سلسلے میں ایسا شروع ہوا ہوگا اور ہونا چاہیے مجددین کے ان الفاظ پر مرسینہ اور مشال کے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی تھی وہ مجددین کے پھیلے بازوں کی طرف میکان کی انداز میں بڑی تھی اور دونوں نے اپنے سر بڑی چاہت سے مجددین کے شانوں پر رکھ دئیے تھے کچھ دیر ایسا ہی سما رہا مجددین بڑی چاہ بڑے پیار بڑی شفقت بڑی محبت میں ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہا پھر دونوں الہدہ ہوئیں مرسینہ نے مجددین کو مخاطب کیا میں آپ کو کپڑے نکال کر دیتی ہوں آپ لباس تبدیل کر لیں پھر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس پر مشال نے جھٹ سے مرسینہ کا بازو پکڑ لیا کہنے لگی نہیں یہ کام آپ نہیں میں کروں گی کپڑے میں لا کر دیتی ہوں آپ یہیں کھڑی رہیں اس کے ساتھ ہی مشال بھاگتی ہوئی کمرے کے کونے کی طرف چلے گئی اس کے جانے کے بعد مجددین نے بڑے پیار کے ساتھ مرسینہ کو مخاطب کیا مرسینہ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو مرسینہ ایک بار پھر آگے بڑھی اپنا سر مجددین کے شانے پر رکھا پھر شانے کو کئی بار چمنے کے بعد کہنے لگی مرسینہ مر سکتی ہے لیکن آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی